شہباز شریف ایک نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کے جارت سے رمضان شگر ملز ریفرنس دائر سابق وزریالہ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچا نیب نے اعلامیاں جاری کر دیا پیرا گون ہاؤزن سوسائٹی کیس میں کیمپ جل مکہید خاجہ برادران نے بھی رہائی کی درخواست کر دی خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کوٹ نے درخواست زمانت دائر کی الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظور کی جائے خاجہ ساد اور خاجہ سلمان کی استعداد سان ہے سہیوال کو ایک ماہ گزر گیا خلیل کے لواحقین کو انصاف نہ مل سکا جی آئیٹی کو دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز وزریالہ پنجاب نے انیس فروری تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا امار یاسر کے اسطیفے کی کہانی چوہدری برادران سے شروع چوہدری برادران پر ختم امار یاسر نے چوہدری برادران کو دیا گیا اسطیفہ واپس میں لیا امار یاسر کو بطور وزیر مادنیات کام جاری رکھنے کی ہدایات اسطیفے کی واپسی کا فیصلہ وزیراعلا اور چوہدری برادران کی ملاقات میں ہوا حکومت کی ایسی کوئی نیت نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف پہنچائے جائے جنہ حضبطال میں ہر ممکن سہولیات موجود ہیں اگر وہ بی آئی سی آنا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے وزیر سہت کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کہا بنیادی مراکز سہت کو اپگریٹ کریں گے پاکستان میں 49 فیصد بچوں کے نشونما نہیں ہو رہی ماں اور نو مولود کی صحت کی بہتری پر توجہ دے نہ ہوگی نواز شریف خاص باقی سب عام جنہ حضبطال میں بی آئی پی موو میں مریضوں کے لیے وبا لے جانت لفت نواز شریف کی ایادت کے لیے آنے والوں کے لیے مختص مریض اور لوہہ کین سیدھیاں چڑھ چڑھ کر حلقان علاج کے لیے آئے شہری دوہرے عذاب نموکتلا مہنگائے میں پسی عوام پر لگاتار تبدیلی سرکار کے وار تین عرب ساٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی سمری تیار میٹرو بس کی بیس روپے کی ٹکٹ کے مزے آخری مراحل میں میٹرو اور فیڈر بسنوں کی سب سردی ختم کرنے کا فیصلہ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی پنجاب حکومت کو سمری ارسان میٹرو بس کی قرائے میں تین سو فیصد اضافے کا امکان اس وقت مسافر بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اضافے سے قرائے ساٹھ سے اسی روپے تک ہو سکتا ہے حکوم اسالانہ بارہ عرب روپے دے رہی ہے قرائے بڑھنے سے مسافروں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی متوقع مسافروں کی کمی سے بس کی اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے میٹرو بس کا قرائے بھڑے کا امکان شہری پھٹ پڑے بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر تک کا سفر کر رہے تھے میٹرو بس غریبوں کا سہارہ ہے قرائے نہیں بڑھانا چاہیے مہ گائے میں جگڑی عوام مزید مسائل سے دو چار میٹرو بس کے قرائے میں ممکنہ اضافے پر شہریوں کا ردیعمل یہ ہوگی تو برڈن تو پڑے گا نا وہ پہلے ہے کہ پہلے والی گورنمنٹیں جو تھی وہ سب سے ڈی دی رہی تھی وہ ان کا برڈن بھی کسی نہ کسی طرح ہم لوگوں پر ہی پڑتا تھا یہ ہے کہ یہ ڈریکٹ جو ہے وہ وہ انڈریکٹ ہم پر برڈن ڈالتے تھے یہ ڈریکٹ ڈال دیں گے بیس رو پہ میں غریب آتا جاتا ہے یہ غریب کی سہولت ختم کرنے کے سائش ہے کیونکہ اب پہلے بھی حکومت کافی مہنگائی کر چکے بجلی میں گیس میں ہر چیز میں مہنگائی کر رہے ہیں اتنا بوجھ ہے پہلے مہنگائی کا غریب آدمی پہ مزید اور بڑھ جائے گا محکمہ بلدیات کا بڑا اقدام پلازوں فیکٹریوں سوسائٹیز موڈل چہراؤں کی کمیشنلائزیشن میٹروپلیٹن کو دینے کا فیصلہ سیکریٹری بلدیات کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ سمری وزیراعلا کو بھیجی جائے گی پیٹرل پمپس کی نیلامی پر میٹروپلیٹن کارپریشن اور دلائی انتظامیاں آمنے سامنے پیٹرل پمپس کی ملکیت کا فارمولا تینا ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنل لاہور ڈویین سے رجوع کا فیصلہ واسا ریونیو نیشتر ٹاؤن میں بے ذابط گیاں انتالیس افسران و ملازمین کے خلاف انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی تین روز میں سکینڈل سے مطالق اپنی ریپورٹ ایم ڈی واسا کو پیش کرے گی سکینڈل میں آٹھ افسران و ملازمین پہلے ہی مواطل کیے جا جو سرکاری خازانے کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا ویفاق کی حکومت کی وعدہ خلافی یوٹیلیٹی سٹورز کو تین ماہ سے آدائیگیاں نہ ہو سکیں چینی دالیں گھی ملتا ہے نہ دیگر سامان شہر کے ایک سو پچاس یوٹیلیٹی سٹورز ویران ویفاق کی حکومت نے آٹھ ارب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا انجمن تاجران کے وفقہ نسبت روڈ کیمرہ مارکیٹ کا دورہ انتخابات میں کامیاب فاؤنڈرز گروپ کو مبارک بات صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں تاجروں کے اتحاد سے ہی مارکیٹ کے مسائل حل ہوں گے سبائی وزیر کائنل ریٹائیڈ ہارشن ڈوگر کا لیبرٹی دوپٹا مارکیٹ کا دورہ زلہی انتظامیہ کی جانب سے بلاوجہ تنگ کیا جا رہا ہے تاجروں نے شکایات کے امبار لگا دیئے وزیر ویلسیر کی مسائل حل کروانے کی یقین دہانی بولے حکم کی پالیسیوں سے کاروبار پروان چڑے گا تاجروں کو بلاوجہ تنگ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں سمن آباد میں سوتیلی ما جلات بن گئی دس سالہ بیٹی پر بہمانہ تشدد دس سالہ میں ناحل کو لوہے کے گرم راٹ لگاتی رہی بچی کی چیخوں پکار سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی متاثرہ بچی کا والد اور والدہ گرفتار مقدمہ درج پولیس نے متاثرہ بچی کو علاج کے لیے سرویسز ہسپتال منتقل کیا چیر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا بھی نوٹس متاثرہ بچی کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی سارہ احمد اور کہیں زیادہ کہیں کم کہیں بوندہ باندی کہیں بارش چھما چھم شہر میں وقتوں سے بوندہ باندی اور پانی برسنے کا سلسلہ جاری سردھواوں سے سردی کی لہر بدستور موجود آئندہ جمعیرات تک ریمجن جاری رہنے کا امکان مہکم موسمیات میں بھی پیشنوئی کرتی موسیقی